اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں law of sign law of sign ہے کیا law of sign relation ہے between sides of a triangle and its angles یعنی کہ کسی ایک triangle کوئی بھی ہمارے پاس triangle جیسے ہوتی ہے تو اس triangle میں جتنی بھی sides ہوتی ہیں اور angles ہوتی ہیں ان دونوں کے درمیان میں sides اور angle کے درمیان میں جو relationship ہی بنتا ہے اس کو law of sign کہتے ہیں اب وہ relation کیسے بنتا ہے اس کی ratio کیسے بنتی ہے relation ہے کیا تو وہ یہ ہے a over sign a b over sign b یا بیٹا c over sign c یا گیما کہہ لیں ٹھیک ہے اور یا پھر آپ اس کو اٹھا دیں تو آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں sign a over a is equal to sign b over b is equal to sign c over c ٹھیک ہے یہ a b اور c یہ sides ہیں ٹھیک ہے اور یہ a b اور c یا پھر یہاں پہ آپ لے سکتے ہیں alpha beta اور گیما وہ آپس میں کیا ہیں وہ کیا ہیں angles ہیں تو یہ side اور angle کا آپس میں جو relation بنتا ہے اسے ہم بناتے ہیں love side ٹھیک ہے یعنی کہ ہمیں ضرورت کیوں پیش آتی ہے کہ اگر ہمیں کسی بھی triangle کی side find کرنی ہو یا پھر angle find کرنا ہو تو ہم love sign use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ اگر ہمیں دو sides تو given ہے third side ہم نے find کرنی ہے اسی طرح میں ایک angle given ہے باقی دو angle ہمیں find کرنی ہے تو وہ ہم law of sign کو use کر کے ہم یہ ساری چیزیں find کر سکتے ہیں یہ side بھی find کر سکتے ہیں اسی طرح دو angle بھی find کر سکتے ہیں ہو سکتا ہمیں تین angle دیوں اور کھا جائے کہ یہ sides find کریں لیکن اس لیے ہم اس فارمولے کو جو ہمارا یہ ہے law of sign اس کو آج derive کریں گے اس کو پڑھیں گے کہ یہ law of sign بنتا کیسے ہے ٹھیک ہے اور اس سے related ہم ایک example بھی کریں گے ایک یا دو examples کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو idea ہو جائے کہ کیسے آپ لوگوں نے sides find کرنی ہے یا پھر angle find کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے لیے سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں consider کرتے ہیں ایک triangle ٹھیک ہے consider a triangle consider a triangle کونسی ABC کہہ لیں ABC ایک triangle لے لیں ABC اور وہ کیا ہے یہاں پہ ہم بنا رہتے ہیں ABC یہ A لے لیتے ہیں یہ B اور C ٹھیک ہے A کی corresponding جو angle بنتا ہے اس کو میں کہہ دیتا ہوں alpha اور B کی corresponding جو بنتا ہے اس کو کہہ دیتا ہوں beta اور اسی طرح C کی corresponding جو بنتا ہے اس کو کہہ دیتا ہوں gamma اوکے اس A vertex کے opposite جو side بن رہی ہے یہ اس کو اس کونے کو ہم کیا کہتے ہیں vertex کہتے ہیں اس vertex کے opposite جو side بن رہی ہے اس کو میں represent کرتا ہوں small A سے اس B کے opposite جو ہے اس کو small B سے اور اس C کے opposite جو ہے اس کو small C کے ساتھ ٹھیک ہے ہم نے کیا کیا ایک triangle اس triangle کے جو vertex تھے یا vertex تھے ان کے corresponding angle اور ان کے opposite جو sides بنتی تھی ان کو ہم نے A B اور C سے represent کیا یہ لکھ دیتے ہیں اب یہاں پہ ٹھیک ہے consider a triangle A B C with sides A B and C ٹھیک ہے کون کون sides لیں A B اور C یہ تین sides لیں ٹھیک ہے اب ہمیں کھنے 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 construction کیا ہے ہمارے پاس ہم کیا کرتے ہیں ڈرا کرتے ہیں a normal ڈرا a normal normal یا پھر perpendicular کہہ لیں on side on A B side ٹھیک ہے which divides into two parts ٹھیک ہے اب دیکھیں کیا کیا ہم نے ہم نے ایک normal ڈرا کیا کس کے اوپر A B C سے کہا سے اس C سے ٹھیک ہے اس C سے ہم ایک perpendicular ڈرا کیا اور اس point کو ہم کیا کہہ دی کہہ دی اس A B side کو دو equal parts میں divide کر دی ہے اگر ہم کرنے لگے ہیں ایک side اور ایک triangle یہ لگے ہیں اب ہمارے پاس دو triangle A C sorry A C اور D اسی طرح B C اور D ٹھیک ہے ایک triangle ہے ہمارے پاس side ہمارے پاس بن گئی یہ A C D اور ایک triangle ہمارے پاس بن گئی ہے B D C ٹھیک ہے دیکھیں تو ہمارے پاس یہ triangle یہ والی ایک triangle یہ والی دو triangle بنی ہے ٹھیک ہے ان triangles کو اب ہم use کریں گے دیکھیں now in triangle A C D ہم کون triangle لے رہے ہیں A C D اور angle ہے ہمارے پاس یہاں پہ alpha ٹھیک ہے میں لے لے تو sine alpha equal کیا ہے perpendicular اور hypotenuse hypotenuse ہمارے پاس B ہے اور perpendicular یہ جو ہم نے draw کیا H کو value دے دیتا ہوں H کیا value دے دیتا H کہ لیں H 1 کہ لیں کوئی value آپ رکھ سکتے ہیں other than these values A B C ان کے علاوہ آپ کوئی X Y Z رکھ لیں تاکہ یہ آپ پاس میں گھڑ پڑ نہ ہو ٹھیک ہے یہ ہم Perpendicular کیا ہے ہمارے پاس H over hypotenuse کیا ہے B This implies H is equal to B sin alpha یہ equation number 1 بن جائے ٹھیک ہے ہم نے کیا کیا ہم نے علیدہ سے ایک triangle بنائی sin alpha لیا perpendicular over hypotenuse perpendicular کی value H اور hypotenuse کی value B تو یہاں سے ہم نے H کی value find B sin alpha similarly اب triangle کے لئے بھی کریں گے دیکھیں یہاں پر angle ہے یہ بیٹا اور اس کے سامنے والی سائد perpendicular hypotenuse اور یہ base بن جائے گی تو یہاں اگر ہم ہم solve کریں تو یہاں سے کس کے equal ہوگا sin beta equal ہوگا perpendicular اور hypotenuse perpendicular کیا ہمارے پاس H اور hypotenuse A this implies H is equal to A sin beta equation number 2 اب by equation 1 and 2 ہم کیا لکھ سکتے ہیں left hand side equal ہے تو right hand side کے اپس میں equal ہو جائے گی تو آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں by 1 and 2 ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا A sin beta equal ہو جائے گا B sin alpha اور یہاں سے آپ کیا لکھ سکتے ہو A over sin alpha equal آ جائے گا B sin beta اب دیکھیں اب اس ٹرائیانگل میں آ جائے ہم نے پرپینڈکولر ڈرا کیا تھا کس کے اوپر A اور B کے اوپر ا اور B کو اس پرپینڈکولر نے دو برابر حصوں میں تقسیم کیا اور ہم نے یہاں سے ایک result بنایا A B ہم نے سائلز کون سے تھی A B اس کی اوپر پرپینڈکولر ڈرا کیا تھا تو ہماری جو ویلیوز آئیں وہ A over sin alpha آگئی B over sin beta آگئی اوکی اب اسی ٹرائیانگل کو ہم تھوڑا سا ہم روٹیٹ کر دیتے ہیں یا پھر یہ جو ہمارے ورٹیکس ہیں ان کو چینج کر دیتے ہیں دیکھیں کیسے چینج کر دیتے ہیں ایک ہمارے پاس یہ ٹرائیانگل ہے سیم یہی اس کو میں کیا کرتا ہوں یہاں پر ہمارے پاس C ہے تو A کہہ دیتا ہوں یہاں پر C کر دیتا ہوں یہاں سے ٹھیک ہے کیا کریں گے ہم پر پیمڈکولر یہاں سے ڈرا کریں گے اگر یہاں سے نہیں کرنا چاہتے تو آپ پر پیمڈکولر لے لیں یہاں سے جب یہاں سے آپ پیمڈکولر اس کے اوپر ڈرا کریں گے اس BC سائیڈ پر تو پھر آپ کے پاس دو ٹرائیانگل جب آپ سائن لیں گے سائن الفا لیں گے سائن جہاں پہ آئے گا سائن بیٹا اور یہاں سے آئے گا سائن گیما تو یہی آپ کے پاس سیمیلرلی اس طرح کا ایک اور ریزرٹ بن جائے گا کیا بن جائے گا وہ بن جائے گا سائن بیٹا اس اکل دو سائن گیما تو سیمیلرلی we can prove کیا اے اور سائن الفا بی اور سائن بیٹا ایکل ہو جائے گا سی اور سائن گیما سیمیلرلی ہم اس ریزرٹ کی طرح جیسے یہ ریزرٹ ہم نے prove کیا ہے اسی طرح اگر ہم perpendicular b سے draw کریں یا پھر a سے draw کریں پہلے تو ہم نے c سے کی ہے اب آپ a سے کریں یا پھر b سے perpendicular draw کریں triangles لیں triangles کو solve کریں تو آپ کے پاس یہ ریزرٹ بن جائے گا اور یہ ہی ہم نے بنانا تھا یہ ہمارا کیا ہے law of sign ہے کیا ہے ہمارے پاس یہ ہے law of sign اب ہمیں کرنا ہے question question کیا ہے question بہت ہی easy ہے okay t and q side triangle یہ ہمارے پاس کوئی easy angle ہے کیا ہے ہمارے پاس p r q P R Q یہ Q side یہ R side یہ small p side ٹھیک ہے تو یہ والا اینگل کیا بنا یہ والا اینگل کیا بنا اس کو میں کہہ دیتا ہوں angle R اس کو میں کہہ دیتا ہوں angle Q اور اس کو میں کہہ دیتا ہوں angle P ٹھیک ہے اب ہمیں given کیا ہے ہمیں given ہے یہ angle P اس کی value ہے 63.5 degree اور اس Q کی value ہے 60 50 1.2 degree ہے یہ ہم نے find کرنا ہے اسی طرح Q side بھی find کرنی ہے P side بھی find کرنی ہے اور یہ جو R side ہے اس کی value ہے 6.3 cm cm اوکے اب ہمیں find کیا کرنا ہے اب یہاں پہ لکھ لیتے ہیں given سب سے پہلے دیکھیں آپ given کیا ہے ہمیں angle P یہ given ہے یہ کیا ہے 63.5 degree اور angle Q ہمیں given ہے وہ ہے 51.2 degree اور side کونسی ہے R R ہے 6.3 cm یہ تین چیزیں ہمیں کیا ہے given ہے اس question میں اور ہمیں کہا گیا ہے find the value values of P and Q side P اور side Q کی value find کرنی ہے also find value of angle R اس angle R کی بھی یعنی کہ یہ یہ والا angle بھی ہمیں find کرنا ہے دو angle ہمیں given ہے تیسا angle بھی ہمیں find کرنا ہے اوکے to find اب یہاں پہ لکھ لیتے ہیں to find ہمیں find کیا کیا کرنا ہے ٹھیک ہے ایک کو ہمیں side P find کرنی ہے ایک ہمیں Q side find کرنی ہے اور ایک ہمیں angle R یہ find یہ تین چیزیں ہمیں required پہلا angle find کرنا ہے Q find کرنا ہے P find کرنا ہے اوکے تین چیزیں given ہیں تین چیزیں ہمیں find کرنا ہے دو angle given اور ایک side given تو دو side ہم find کریں گے کس کو use کرتے میں love sign کو use کرتے میں دو side ہم find کریں گے اور ایک angle find کریں گے اوکے تو solution میں دیکھ دیکھتے ہیں سب سے پہلے سلووشن ہمیں یہ کہتا ہے sum of sum of angles of triangle is equal to 180 degree ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی triangle internal جو sum ہوتا ہے angles کس کے equal ہوتا ہے 180 degree اب sum کریں گے ہم تینوں angles angle p q angle r کو sum کریں تو ہمارا answer کیا آتا ہے 180 degree کیونکہ یہ تینوں کیا ہیں angles ہیں اس try angle کے تو اس try angle کا total sum ہے angle 180 degree ہے یعنی کہ یہ 3 angles ہیں تو انہی کا sum 180 degree ہے ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں angle p plus angle q plus angle r is equal to 180 degree اوکے اب ہم ان کی values put کریں گے angle p کی value put کر دیں گے angle q کی value put کر دیں گے اور angle r یہاں سے ہم easily find کر لیں گے ڈیگری ڈیگری تو angle r as it is 180 degree minus 63 point five degree minus 51 point two degree ہمارا جو answer آئے گا answer آجائے گا 65 point three degree یہ angle r ہم find کر یہ ہم نے کیا کی ہے ایک angle find کر لیا ہے کیونکہ ہم جانتے تھے ایک triangle کے internal angles کا sum 180 degree ہم نے sum کیا r کو separate کیا باقی ساری values right hand side پہ لیا ہے تو وہاں سے angle find کر لیا اوکی اب ہم نے find کر نی ہے sides لیے ہم کیا use کر یں ہم sides کے لیے use کر یں law of sign side p کے لیے اور p side p جو ہم نے find کر نی ہے اس کے لیے use کر سکتے ہیں by law of sign کیا ہے p over p over sign p is equal to r over sign r یہ میں نے کیسے لکھا کیونکہ ہم جانتے ہیں a over کیا ہوتا sign a capital a b over sign b c over sign z اور جو ہم نے triangle کی ملتی اس میں جو ہمارے vertex تھے p r q تھے اس ی میں نے جو فارمولا لکھ ہے وہ p r q کی form میں لکھ دیا okay to p over sign p r over sign r p ki value ہم n find sign p capital p اور یہ ہمارے پاس small p یہ side ہے یہ angle ہے اسی طرح یہ side ہے اور یہ angle ہے یہ small r point point 5 degree اب آپ نے یہاں پہ calculator کو use کرنا ہے اس کی value find کرنا ہے اس کی value find کرنا ہے ان دونوں کو multiply کرنا ہے divide کرنا ہے تو ہمارے پاس p value آ جائے گی کیا جائے p value which is equal to 6.21 cm m یہ ہماری side آگے ہم نے p side بھی آسانی سے find کر لی using sign law sign law کو use کرتے ہوئے ہم نے angle values کو put کیا ایک side ہمیں given تھی تو اس کی value put کی simplify کیا تو ہمارے پاس کیا آگیا 6.21 اب ہمیں ایک اور side find کرنی اور وہ کون side side q side ھیک ہے p بھی ہم کر چکے angle r بھی find کر چکے اب ہمیں side find کرنی ہے کون side find کرنی ہے ہم نے q side find کرنی ہے ٹھیک یاں پہ لکھیں for q side یہ ہمیں find کرنی ہے ہم جانتے ہیں کیا ہوتا ہے by law of sine اس کو use کریں تو یہ کیا ہے r over r over sine r equal ہے ہمارے پاس q over sine q ok r over sine r q over sine q تو یہاں سے ہمیں find کرنی q find کرنی this implies q is equal to r over sine r into sine q ok اب ہم q find کر سکتے r ki value ہم جانتے ہیں q is equal to 6.3 over sine r sine r کی value ہمارے پاس 65.3 degree اور sine q sine 51.2 degree تو اگر اس کو simplify کریں calculator use کریں اس کی value find کریں multiply کریں divide کریں تو آپ کے پاس q کی value آئے گی 5.40 centimeter اور اس طرح ہم نے دوسری side بھی find کر لی ٹھیک ہے تو آج ہم نے law of sine کو study کیا اس کے علاوہ ہم نے ایک example کو use کیا جس example میں ہم نے angle find کرنا تھا اور 2 sides find کرنی تھی angle تو ہم نے use کیا جیسے کہ ہم جانتے ہیں triangle کا sum 180 given ہوتا 2 sides given ہوتی اور third angle ہم آسانی سے نکال سکتے ٹھیک ہے تو ہم نے کیا ایک angle find کیا اور ایک side q find کی اور ایک side p find کی تو اس طرح ہم نے law of sine کو study کیا اور اس کی example کو بھی study کیا اس کے elauwہ اگر آپ لوگ اور اگزمپل کرنا چاہتے ہیں تو آپ مختلف books ہیں یعنی fse book میں law sign ہم نے پڑھ رکھ ہے وہاں سے بھی آپ use کرتے ہیں یا پھر انٹرنیٹ سے بھی آپ مختلف examples کو study کر سکتے ہیں پڑھ سکتے کر سکتے خود solve کریں کوشش کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ examples کو solve کریں سکتے